اتر پردیش میں ایک چرچہ بڑی زوروں سے چل رہی ہے رات و رات تمام ادھکاری اور نیتاؤں کے کان کھڑے ہو گئے ہیں آخرکار ایسا کیا ہوا ہے کہ اتر پردیش میں اس وقت ایک ایسے ملاقات کی چرچہ چل رہی ہے کہ سب کی نظریں وہیں گڑی ہوئی ہے تمام پترکار یہ پتا کرنے میں جڑ گئے ہیں کہ آخرکار یہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو سیاسی سمکرن کیا بدلنے والا ہے آخرکار ایسا کیا ہو گیا کہ اتر پردیش میں اس ملاقات کو لے کر چرچہ زوروں پر ہے اور کس کی یہ ملاقات ہے کون ہے یہ دوگ دگج جن کے ملاقات سے چرچہ زوروں پر چل رہی ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کن کی چرچہ ہے یہ دراصل بات ہو رہی ہے اتر پردیش میں ایک بار پھر سے مکھے منتری بڑھنے والے ویقتی یعنی کی یوگی آدیتنات اور پور مکھے منتری کی ملاقات کی کون ہے یہ پور مکھے منتری جس سے یوگی آدیتنات کی کافی گپ چپ ملاقات ہوئی ہے اور کیوں کھل کر یہ ملاقات سامنے نہیں آئی ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس پور مکھے منتری کے ساتھ میں یوگی آدیتنات کی ملاقات کی چرچہ ہے اور یہ کون ہو سکتا ہے دراصل سب سے پہلے نام آ رہا ہے یوگی آدیتنات اور راجنات سنگھ کی ملاقات کا لیکن راجنات سنگھ کے ساتھ یوگی آدیتنات کی ملاقات کی چرچہ اتنی زور نہیں پکڑ سکتی ہے حالانکہ چرچہ یہی ہے کہ راجنات سنگھ کے ساتھ یوگی آدیتنات کی ملاقات کی بات سامنے اس لیے آ رہی ہے کیونکہ یوگی آدیتنات کے نام پر ایک بار پھر سے منتھن ہو رہا ہے کیا وہ مکھے منتری بنیں گے یا نہیں کیا واقعی میں یوگی آدھے تینات کے نام کو لے کر کے بی جے پی پلٹی مار سکتی ہے یہ سوال سامنے کھڑا ہوتا ہے لیکن وہی پر اب آپ کو بتاتے ہیں اور کس کے ساتھ یوگی آدھے تینات کی ملاقات کی چرچہ زوروں پر چل رہی ہے کون ہے وہ پور مکہ منتری جسے یوگی آدھے تینات کی ملاقات خوئی ہے حالانکہ یہ ملاقات تین سے چار دن پہلے کی بات کی ہے چرچہ زوروں پر ہے کہ یوگی آدھے تینات کی ملاقات اکھلیش شیادف کے ساتھ بھی ہوئی ہے اکھلیش شیادف یو تو پچھلے دو تین دن سے سیفہی میں موجود ہیں اور یوگی آدھے تینات گورکپور میں ایسے میں دیکھا جائے تو ان کی دونوں کے ملاقات کا ہونا کافی اسمبھف سا لگتا ہے اس کے علاوہ بھی کئی وجہ ہیں جس سے کہ یہ ملاقات پوری طرح سے اسمبھف دیکھتی ہے یوگی آدھے تینات سے اکھلیش شیادف گنتی کی بار ہی ملے ہیں یہ بات انہوں نے اپنے کچھ انٹرویوز میں بھی ذکر کی ہے لیکن آخر کار یہ چرچہ بازار میں کس نے بنائی ہے کیسے اکھلیش شیادف اور یوگی آدھے تینات کی ملاقات ہو سکتی ہے جب یوگی آدھے تینات نے اپنی پچھلے بار کی سیٹوں میں گھٹوتری کی ہے اور اکھلیش شیادف نے سیٹوں میں بڑھوتری کی ہے ایسے میں اخلیش یادب آخر کار یوگی عادتنات سے کیوں ملنے لگے یا پھر یوگی عادتنات اخلیش یادب سے ملنا چاہتے تھے یہ تمام سوال اس وقت سامنے ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اخلیش یادب اور یوگی عادتنات کے ملاقات لگ بھگ اسمبھف دکھتی ہے اگر ایسا ہوتا تو اخلیش یادب کے پاس کوئی آدھار ضرور رہا ہوتا ملاقات کا لیکن ایسا دکھائی نہیں دیتا ہے ظاہر ہے کہ یہ بات پوری طرح سے اب چرچاؤں میں بن کر ہی رہ گئی ہے اس کے آگے کچھ اور اس میں دکھائی نہیں دیتا ہے کیونکہ اخلیش یادب کے ساتھ یوگی عادتنات کے ملاقات کا ہونا بلکل کچھ ایسا ہی ہے جیسے کی ہوا میں اڑتے پرندے کو ہاتھ پہ پکڑ لینا کیونکہ اخلیش یادب ان دنوں خود اپنی نئی رنیتی پر کام کر رہے ہیں اور یوگی عادتنات جنہوں نے ابھی شپت نہیں لی ہے لیکن اسے پہلے ہی سپائیوں پر لگاتا مقدم درج ہو رہے ہیں یہ تمام تصویروں کو دیکھتے ہوئے ایسا نہیں لگتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ سامنے بیٹھ کر کسی بھی طرح کی کوئی چرچا کر سکتے ہیں لیکن لخنوں میں یہ چرچا کافی زوروں سے چل رہی ہے لیکن یہ چرچا کسی احواہ سے کم بھی نہیں لگتی ہے اب بڑی بات یہ ہے کہ یوگی عادتنات کے ملاقات کس پور مکھے منتری کے ساتھ ہوئی ہے اور یہ ملاقات گپ چپ کیوں ہوئی ہے وہ کون مکھے منتری ہے جس سے یوگی عادتنات اتنے گپ چپ طریقے سے ملے ہیں ملاقات کے بارے میں جانکار یہی ملی ہے کہ ملاقات کئی گھنٹوں تب چلی ہے اور کافی ورستار سے بات ہوئی ہے آخر کار کون ہے وہ ترپردیش کا پور مکھے منتری جس سے یوگی عادتنات حال ہی میں ملے ہیں اور چرچا زوروں پر ہے اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فالو کریں ٹوٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا صرف نیوز نشا